اسلام علیکو فرمز میرا نام ہے سمہر اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سمہر ویلوگز دوستو آج کا جو ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا میں ریکوست کر رہا ہوں اور پورا دیکھنے کے بعد کومنٹ سیکشن میں جو من میں آتا ہے لکھ کے بے شک چلے جائے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس شخص کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس کو اس وقت پاکستان کا ہر وہ شخص ڈھونڈ رہا ہے جس کے گھر میں کوئی بھی گونگا بیرہ بچہ بڑا جوان کوئی بھی ہو لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ ڈاکٹر مالا کردستانی کو ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر مالا کردستانی وہ شخص ہے جو دم ڈالتا ہے اور گونگے بیروں کو وہ بولنے لگ جاتے ہیں جن کے گردے فارغ ہیں وہ دم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں موٹے لوگوں کو وہ ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سمارٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جن کی نظر جا چکی ہے یا پھر جو اندھے ہیں ان کو بھی وہ دم ڈالتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر مالا کردستانی اتنے ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن سعودیہ میں یہ فراڈ کے کیس میں گرفتار ہو گئے اب کیوں ہوئے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور جو خبر میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں یہ چیزیں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو اس کا ثبوت مل جائے گا سعودیہ میں دوہزار بیس میں یہ گرفتار ہوئے ہوا کچھ یوں کہ یہ مدینہ گئے اور مدینہ میں ان کے چلوں نے آواز لگائی کہ ڈاکٹر مالا کردستانی یہاں پر موجود ہیں جو گنگے بہروں کو دم ڈالتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ماشاءاللہ سے ہمارے پاکستانی آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہیں اور وہ وہاں پر جمع ہو گئے دم ڈالوانے لگ گئی لیکن وہاں کے شرطوں نے ان کو پکڑ لیا شرطے ہوتے ہیں یا شرطوں جو بھی ہوتے ہیں انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس کی کیا ڈگری ہے یا پھر آپ کیسا علم رکھتے ہیں جو آپ لوگوں کو دم ڈال رہے ہیں اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہاں پر کوئی ٹھیک نہیں ہوا لیکن یہ گرفتار ہو گئے فراڈ کے کیس میں اب ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے ایک لڑکی کو بھی مشورہ دیا تھا وہ بہت موٹی تھی ان کو اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم ٹیشو کھایا کرو تم سمارٹ ہو جاؤ گی اب وہ ٹیشو کھاتی رہی اور کچھ ہی عرصے بعد ان کے میدے میں پرابلم شروع ہو گی اور جب میدہ واش کیا گیا تو اس میں سے بہت سارے ٹیشوز نکلے اب انہوں نے بتا دیا کہ مجھے ڈاکٹر مالا کردستانی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر تم نے سمارٹ ہونا ہے تو پھر تم ٹیشو کھایا کرو اس لڑکی نے بھی ان پر کیس کر دیا وہ کیس بھی ان پر چل رہا تھا اس کے بعد ترکی میں ان کے گھر پر ریڈ ہوتی ہے اور وہ بھی فراڈ کے چکر میں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ عراق میں کردستان کے علاقے میں رہتے تھے اور وہاں پر یہ ایک مسجد میں خادم تھے نہ امام مسجد تھے نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈگری ہے اس طرح کی لیکن وہاں پر یہ خادم تھے اب خادم تھے اور ان کو چند صورتیں یاد تھیں اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں لوگوں پر دم ڈالا کروں اور پھر یہ وہاں پر عراق کے کسی اور علاقے میں جا کر انہوں نے دم ڈالنا شروع کیا اور وہاں پر اپنی یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کرنی شروع کی جس سے ان کو بہت زیادہ پپولیریٹی حاصل ہوئی لیکن جس علاقے میں یہ دم ڈالتے تھے وہاں پر بھی یہ گرفتار ہو چکے ہیں اب بات سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ جب اس وقت ان کو پورا پاکستان ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طرح سے ہماری ان سے ملاقات ہو جائے اور ملاقات ہونے کے بعد ہم اپنے بچے کو یا پھر جن کے گھروں میں لوگ جن کے گردے فارغ ہو چکے ہیں ہم ان سے مل کر دم ڈالوالیں اب اگر آپ ان کو ڈھونڈ کر دم ڈالوانا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اگر آپ گوگل میں سرچ کریں اور نیوز پر جائیں اور آپ کو سب کچھ ان کے بارے میں پڑھنے کو مل جائے گا کہ ڈاکٹر مالا کردستانی کتنی دفعہ گرفتار ہو چکے ہیں اور وہ بھی فراڈ کے چکر میں لیکن وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ میں کسی سے ایک روپیہ نہیں لیتا لیکن جن چیزوں کا وہ کہتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں لانے سے آپ کو شفاہ ملے گی ان چیزوں کو استعمال کریں تو بات یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ صرف ان کی مقصود دکان سے ملتی ہے جو ان کی اپنی ہیں اور اس سے وہ اچھا خاصا پیسہ کماتے ہیں اور یہ اس وجہ سے اتنے زیادہ امیر ہیں تو دوستو بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے پھر شفاہ دے دیتا ہے لیکن اپنے آپ کو اور اپنے چاہنے والوں کو کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے مت لگائیں جو پہلے سے فراڈ کے چکر میں گرفتار ہو چکا ہو تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ